اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قردی کہتا اگر کوئی قردی کہتا کربلا سکینہ کو شام کی راہوں میں غم اور مصائب اٹھا دی شہدادی سکینہ زندان شام میں پہنچی اور ایک بزن آیا ایک رات آئی جب جناب سکینہ رات کو خاک سے بیداد ہوئی اور جناب زینب سے کہتا ہے اے پھوپی اممہ میرے بابا کہاں ہے میرے بابا کہاں ہے جناب زینب فرماتی ہے اے سکینہ اب تم ہرے بابا کہاں تمہارے بابا تو شہیر ہو چکے سکینہ کہتا ہے نہیں بھوپی اممہ میرے بابا بھی میرے پاس ہی تھے انکے ساتھ میری دادی بھی تھی میرے دادا بھی تھے کی تمہارے کانوں سے کھون کیسا جاری ہے میرے بابا مجھے دلاسہ دے رہے تھے میرا دادا اور دادی مجھے دلاسہ دے رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے سکینہ تمہارے غام اور اعلام کے دن ہم ختم ہوئے جلد ہم تم کو اپنے پاس بلائے لیے لیے دیکھیں بس یہ سننا تھا زدہ داروں کہ زندان شام میں بیبیوں کا پہرام برپا ہوا سہدانیوں نے گریہ کیا سہدانیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب سکینہ بہت جلد ہم سے جدا ہونے والی ہے رات گئے تک سکینہ اللہ جانے کب تک بابا بابا کہہ کر پکارتی رہی اور پھر اسی رات پیرا سفر کو شہدادی سکینہ اس دنیا سے گزر گئی جب یہ خبر یزید ملون کو پھلی اس نے سیدہ سجاد کو ایک دنیز کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہم گسل و تقریب کا انتظام کیے دیتے ہیں سیدہ سجاد نے فرمایا اے یزید ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں بس ہمیں ایک قبر مہیا کر دے جو کہ ایک دبستانِ قریش کو پرام کی گئی اور وہاں پہ جناب سکینہ کو سیدہ سجاد نے اسی خون نالوں دورتے میں جس کے ساتھ شہدادی سکینہ زندان شام میں اپنی مسئولیت کا شاکہ بنی گئی اس کے ساتھ زندان شام میں شہدادی سکینہ کو تخل کیا اللہ اللہ عنہ دلالہ اب مجھے دوری سکینہ ہوں نہیں کہہا بابا اب مجھے دوری سکینہ ہوں نہیں کہہا بابا مجھے دوری سکینہ ہوگی